دوستو دھوم فور کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور صدانت آند کا کہنا ہے کہ شارو خان کے ساتھ کام کر کے مجھے پتھان میں بہتی زیادہ مزہ آیا تھا لیکن اب جوہاں وہ شارو خان کو میں ایک اور بہت بڑے اور خطرناک افتار کے اندر پیزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا دھوم فور کے لیے شارو خان بھی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے لیکن ابھی تک اس کرپٹ کے اوپر پروپر طریقے سے ورک چل رہا ہے بہت ہی جلد وائی آر ایف کے دورہ اس چیز کے اناؤنسمنٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے شارو خان نے جو جوان اور پتھان سے تباہی مچائی ہے اس کے بعد شارو خان کا ایکشن افتار میں اسٹارڈم کافی بڑا بن گیا ہے لوگ انہیں ایکشن افتار میں دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں اور میں یہ پورا بھروسہ ہے کہ شارو خان دھوم فور کے اندر بھی آپ کو کمال کے ایکشن کرتے ہوئے بہت اچھے لگیں گے دوستو شارو خان کی مووی ڈنکی نے جو ابھی کمایا ہے اس کے بعد تو شارو خان کے چار چاند ہو گئے ہیں اور ڈنکی مووی کو بتایا جا رہا ہے کہ اوسکر کے لیے بھی نومینیشن مل چکا ہے شارو خان نے بڑے بڑے اوارڈز اپنے نام کر لیے ہیں یہاں تک کہ بیسٹ ایکشن مووی کا جو اوارڈ ہے وہ پتھان مووی کو بن چکا ہے بہت ہی ایموشنل اور سائلنٹ میسے دینے والی مووی کا جو اوارڈ ہے جوان مووی کو مل چکا ہے اور اب جو ہے وہ دھوم فور کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ شارو خان کے ساتھ رام چرن ابھی شک بچن اور دیپکا بھی آپ کو ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے صدانت آنند ہوں گے اس مووی کے ڈائریکٹر کیونکہ فائٹر مووی کے بعد صدانت آنند فری ہے شارو خان بھی فری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی جلد دھوم فور کی شوٹنگ بھی اسٹارڈ ہونے والی ہے شارو خان کا اسٹارڈم بہت ہی بڑا ہے دنیا بر کے اندر جتنی کمائی شارو خان نے جوان پتھانو ڈنکی سے کی ہے یہ اتنی بڑی کمائی ہے جو کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے دو ہزار پانچ سو کروڑ روپے کمانے کا پاور آج سے کسی بھی بولی ووڈ سے لے کر ہولی وڈ ایکٹر میں نہیں تھا شارو خان نے بہت ہی بڑے بڑے اعتیاس کے ریکارڈز کو بھول چٹا دی ہے اور اب دھوم فور کے اندر اگر شارو خان آگئے تو مجھے لگتا ہے کہ اعتیاس کا وہ ریکارڈ کریئٹ ہوگا جس کا ریکارڈ کوئی بھی توڑ نہیں پائے گا اور شارو خان ایک بار فیس سے چھا جائیں گے باکس آفیس کے اوپر اور ایک نئے یوک کا شروعات کریں گے دو ہزار پچیس کے اندر شارو خان اور بھی بڑی بڑی موویز کرنے والے ہیں بتایا جا رہے کہ یش روکنگ اسٹار یش کے ساتھ شارو خان بہت بڑے پروجیکٹ والی موویز بہت بڑے بجٹ والی موویز بنانے والے ہیں اور یہ چیز تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر شارو خان کو ویلن کا رول دیا گیا ہے اور روکنگ اسٹار یش کو ہیرو کا رول دیا گیا ہے اب اس کے اوپر بھی بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یش اور شارو خان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے چھپ چھپ کے اب اس میں کتنی سچائی ہے وہ آپ کو ایف ایف ایو کے مادیم سے پتہ لگتا رہے گا تو اگر آپ شارو خان کے سچے فرینڈ ہو تو ہماری چینل ایف 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 کو سبسکرائب کر لو تاکہ ہم اور آپ ہمیشہ کنیکٹ رہیں اور آنے والی ہر ایک مووی کے اپڈیڈ آپ تک پہنچاتے رہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دبا کے شیئر کرو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے سیا رام